بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیچارے کیا کریں فلمیں دیکھتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے اصل وجہ پتا ہے کہ حیاء نہیں رہا بس اب دیکھیں بیوی ہو بیوی آئیشہ جیسی جس کی تصویر جبریل لے کے آئے جس کا انتخاب اللہ نے کیا اس سے خوبصورت اس سے اچھی بیوی ہو سکتے ہوئی اور این جوانی میں اٹھانہ سال کے عمر میں حضر وفات ہو گئی کتنی محبت ہو گی لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ نہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر ڈالی ایک اللہ کا حکم ہے میں ابھی نہیں ملتے ہیں توالد ہے تناسل ہے محبت ہے آگے نسل بڑھنی ہے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا موقعہ کرتا رہے یہ کوئی مسئلہ ہے اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو اور یہ سب فانی لذتیں ہیں کوئی حقیقی لذت نہیں ہے یہ فانی چیزیں ایک اللہ والے تھے بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا وہ مرید ہوا اور کوشد لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نکرانیاں ہوتی تھیں کوئی روٹی پکا رہی ہے کوئی سال پکا رہی ہے کوئی روٹی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی وہ ایک لڑکی بیاشک ہو گیا اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی گدھے وہ بیٹھے ہے جناب آخر سیکھنے کے لئے لڑکی سمجھ گئی کہ عورت کو احساس ہو جاتا ہے اس کو کوئی بری نظر سے لے کے نا عورت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی نظر میں بلیتی ہے اس علیقی نے کیا کیا اس نے جناب جلاب لی یہ بڑے سخت اور جتنا اس کے اوپی خانے آتے لے وہ ایک ٹین میں جمع کر دی گئی وہ ٹین چار دن جو پیٹھ چلا وہ تو ایسے ہو گئی بیجاری نمک نکل گیا بدن سے اب چار دن کے بعد جب وہ بیجاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی تو اسے دیکھا وہ حیران ہو گیا وہ نے بلایا آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو کیا میں جائے تمہیں کیا ہو گیا وہ نے کہا تمہارا عشق تھانہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ لے گئی کہا یہ ٹٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ یہی عشق تھانہ اسی سے تمہیں عشق تھانہ یہ کم جب نہیں کر گیا ترہی اس قدموں کے تو تمہارا عشق تو پھر ایسے گندگی سے تھا میرے ساتھ تو نہیں تھا اس لیے یہ کیا ہے وہ تو بس گناہ ہی گناہ ہے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرماتیں